السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا حال چال ہے ٹیک ٹاک امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے لیکوڈ سپٹر میں اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ایوپوریشن کو ڈسکس کیا ایوپوریشن اور ویپوریزیشن میں اکثر سٹوڈنٹس کی وہ کنفیوجن رہتی ہے کہ ان کے درمیان ڈیفرنس کیا چیز ہے اور دونوں میں سیمیلارٹیز کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے وہ کنفیوجن کلیر کریں گے جس میں ہم ڈسکس کریں گے ایوپوریشن اور ویپوریزیشن کے درمیان جو ڈیفرنسیز ہے اور سیمیلارٹیز ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مائی نام اس محمد داؤود اور چینللیس کیمیسٹری رنگ لیٹس سٹارٹ دے ٹاپک ایوپوریشن ایسا سرپس پینامینا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کوئی کنٹینر ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس میں لیکوڈ ہے تو ابھی یہ لیکوڈ جو ہے اس سے ویپورز وہ ویپورز میں کنوارٹ ہوتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس کو اتنی ٹیمپوریچر مل چکے ہیں پر ایکزامپل وارٹر جو ہے اس کی ہنڈرڈ ڈگری سی ٹیمپوریچر ہے بوائلنگ پوائنٹ ہے سوری تو ہنڈرڈ ڈگری سی سے نیچے بھی جو ہے وارٹر وہ اس کی ویپوریزیشن ہوتی ہے یہ ویپورز میں کنوارٹ ہوتا ہے تو اس پینامینا کو جس میں بوائلنگ پوائنٹ سے نیچے کوئی بھی لیکوڈ وہ ویپورز میں کنوارٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سپونٹینیسلی اس کو ہم بولتے ہیں ایوپوریشن جبکہ ویپوریزیشن جو پروسس ہے یہ اس طرح کا پروسس ہے جس میں کوئی لیکوڈ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے ویپرز میں لیکن کب جب ایک لیکویڈ جو ہے اپنی بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے پر ایزامپل وارٹ رہے اس کی بوائلنگ پوائنٹ ہنڈر ڈگری سی ہے تو ہنڈر ڈگری سی پر جب پہنچ جاتا ہے یہ لیکویڈ تو یہاں سے پھر یہ ویپرز میں جب کنورٹ ہوتا ہے اس پروسس کو ہم ویپرائیزیشن بولتے ہیں دوسری جو ڈیفرنس ہے ویپرائیزیشن اور ویپرائیزیشن میں وہ یہ ہے کہ ایفرائیشن ٹیکس پلیس ایٹ آل ٹیمپریچر کسی بھی ٹیمپریچر پر ایفرائیشن ہوتی ہے کسی بھی ٹیمپریچر پر لیکویڈ جو ہے اس سے وہ ویپرز میں جب وہ کنورٹ ہوتی ہے اس کو ہم ایفرائیشن بولتے ہیں اور جب یہی ٹیمپریچر بوائلنگ پوائنٹ جو ہے بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے پر ایزامپل وارٹر کے لیے ہنڈڈ ڈگری سی ہے تو ہنڈڈ ڈگری سی پر اس کی اگر ویپرز میں کنورجن ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم بولیں گے کہ یہ کیا ہے یہ ویپرائیزیشن ہے تو ایفرائیشن میں ٹیمپریچر جو ہے وہ چینج بھی ہو سکتی ہے دورنگ دی ایفرائیشن کبھی گرمی زیادہ کبھی کم لیکن ایفرائیشن وہ ہوتی رہے گی کیا اگرچہ تیمپریچر انکریس کرنے سے ویپریشن وہ زیادہ ہو جاتی ہے تیمپریچر parti کرنے سے کم ہو جاتی ہے لیکن تیمپریچر میں بھی چینج اور جو ویپرائیزیشن ہے چونکہ بوائلنگ پوائنٹ پر ایک پارٹیک layering temperature پر اس میں جو ہے وہ اس کی کانورجن ہوتی ہے ویپرز میں تو اس ٹائم جب بوائلنگ پوائنٹ چیو ہو جاتا ہے تو بوائلنگ پوائنٹ کے بعد تیمپریچر پھر چینج نہیں ہوتا تو ویپرائزیشن تیکس پلیس ایٹا فکس ٹیمپریچر جس کو ہم وائلنگ پوائنٹ بولتے ہیں اس کے علاوہ ایوپوریشن جو ہے یہ ایک سائلنٹ اور سلو پراسس ہے جبکہ ویپرائزیشن یہ بہت ہی فاسٹ اور وائلنٹ پراسس ہے اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ریٹ اپ ایوپوریشن ڈیپینڈز اپن سرپس ایریا وینڈ سپیڈ تیمپریچر ریلیٹیو ہیمیریٹی انٹر مالیکولر فورسز تو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو یہ چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے جبکہ ویپرائزیشن جو ہے ان سب فیکٹرز پر وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ایوپوریشن وہ سرپس پر نامنا ہے سرپس پر ہوتی ہے اور ویپرائزیشن جو ہے یہ ایٹ ٹیکس پلیس اور دے انٹائر ماس آب دے لیکوڈ جب لیکوڈ کی بولنگ پوائنٹ اچھی ہو جاتی ہے تو اس کے مالیکیولز جو ہے اس کو میکسیمم کانیٹک انرجی مل چکی ہوتی ہے اس کے بعد آپ ٹیمپریچر کو انکریز کرو گے ٹیمپریچر انکریز نہیں ہوگی تو سب کے سب جو ہے وہ ویپرز میں کانوارٹ ہو جائیں گے سو یہی کچھ ڈیفرینسیس تھی ایوپوریشن اور ویپرائزیشن میں سیمیلارٹیز بھی ہے سیمیلارٹیز یہی ہے کہ ایوپوریشن میں بھی لیکوڈ وہ گیسی اسپیز میں جاتا ہے اور ویپرائزیشن میں بھی وہ گیسی اسپیز میں جاتا ہے i hope you understand all these things so thank you very much for today till next video اللہ حافظ